چکیس تک ہمیشہ ہمیں پانی ادھک سدھک پینے کی صلاح دیتے ہیں پانی کے پریابت ماترہ شریر میں ہونی چاہیے اور گرم پانی ہو جائے تو سونے پر سوہاگ آئے اسی لئے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جو تھنڈا پانی ہے جو فریچ کا نکالا پانی اسے نہیں پینا چاہیے ہمیں گرم پانی پیتے رہنا چاہیے اور ابھی کے سمیے میں تو گرم پانی اور بھی فائدہ مند ہے ویششگیوں کا ماننا ہے کہ اگر پانی کے لئے تھنڈے پانی کی جگہ گرم یا گنگنا پانی کو اگر ہم اوپیوگ میں لاتے ہیں تو آپ کے شریر کے لئے کئی گناہ وہ فائدہ مند ہے گرم پانی روک پرتی رو دھک شمتہ کو مجبوط بناتا ہے بدلتے موسم میں ہلدی بنے رہنے کے لئے روز صبح خالی پیٹے گلاس پانی میں نیبو ڈال کر پیئیں اسے شریر کے روک پرتی رو دھک شمتہ بڑھتی ہے اس کے نیمت سیون سے خانسی ہی سردی جو کام آدھی بھی دور رہتے ہیں اگر آپ کے گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے خراس ہے تو گرم پانی کا سیون کرنے کے صلاحہ ڈاکٹر ضرور دیتے ہیں ویٹ روز کرنے میں بھی گرم پانی سہائق ہے اگر آپ وجن کم کرنے کے لئے جیم میں گھنٹوں پسینہ بہا رہے ہیں اور ڈائیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ اپنے ڈائیٹ میں ٹھنڈے پانی کے جگہ گرم پانی کے جگہ دیں تو آپ کا وجن تیزی سے گھڑ سکتا ہے اس کے لئے آپ روزانہ صبح ایک سے دو گلاس گنگنا پانی پیئیں اور اس کے بعد ہی دن کے شروعات کریں اس کے سیون سے شریر کے ہانیکارک ٹاکسین باہر نکل جاتے ہیں اور پیٹ لمبے سمیں تک بھرا ہوا رہتا ہے جسے بے وجہ بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور وجن کم ہونے لگتا ہے کئی دنوں تک ناک بند اور سیردر سے آپ پرشان رہتے ہیں صبح ایک گلاس گرم پانی کی عادت ڈالنی چاہیے ایسا کرنے سے سائنس کے لیکشنوں میں کمی آتی ہے اور بہت آرام ملتا ہے دانت کے درد میں بھی گرم پانی بہت فائدہ مند ہے اگر آپ دانت اور مسورے کے درد سے پرشان رہتے ہیں تو روزانہ صبح گرم پانی پینے کی آدت ڈالیں اس سے آپ کے دانت لمبے سمیں تک ہلدی رہیں گے اور سپیلنگ میں آرام ملے گا گرم پانی پیتے سمیں اس بات کا دھیان ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ ادھک گرم نہ ہو ایسا ہونے پر یہ دانتوں کے انیمل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پاچن تنتر کو بھی مجبود بنانے میں گرم پانی سہائک ہے اگر آپ کو روزانہ قبض اور اپچ کی سمجھ سے رہتی ہے سب سے پہلے تو پینے کے لیے گنگنا پانی کو دنچرے میں شامل کریں ایسا آپ ایک سبتہ تک کریں گے تو آپ ون ایم جی کے انصار دراصل گرم پانی پینے سے رکھت واہی کائیں چھوڑی ہو جاتی ہیں اور آتوں میں رکھت سپتہ بڑھ جاتا ہے جسے پاچن تنتر بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے گرم پانی کے پریوک سے ایسی ڈیٹی کی سمجھ سے بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ گرم پانی پینے کے لاب ہے اس لئے آپ اسے اپنی جیونے اتاریں اور گرم پانی یعنی گنگنا پانی ضرور پیتے رہیں آپ سوست رہیں پرسند رہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو چلا گا تو فیس بک پیچ پر لائک کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں خبر بھی سروکار بھی ہر قدم، ہر ڈگر، ہر موچے پر تیار بھی پکش ہو یا وپکش، بات وہی جو ہے سچ، سہی اور دمدار بھی گاؤں کزبہ، شہر نگر، رکھ نہ پائے کوئی خبر اصر بھی، اصردار بھی، خبر بھی سروکار بھی للورام.com سچ کہیں گے للورام